مولانا عمر اشبی صاحب اپنے ساتھ ریوالور رکھتے تھے کرمہ والا شریف گئے تو وہاں حضرت صاحب نے فرمایا مولانا عمر اشبی صاحب یہ کیا رکھا ہوئے انہوں نے کہا جی میں سفر کرتا ہوں تو تقریریں بھی ایسی کرتا ہوں بعض گستاخان رسول سے مجھے خطرہ بھی رہتے ہیں اس لئے میں اپنے ساتھ سفر میں ریوالور لے کے جاتا ہوں پستول ساتھ لے کے جاتا ہوں کرمہ والے حضرت صاحب انہوں نے فرمایا مولانا صاحب آئندہ ریوالور نہ لے کے آئیں یہ گھاری رکھائیں یہ میرا چھوٹا سا عصا ہے یہ اپنے ہاتھ میں رکھ لیں اگر کبھی کہیں خطرہ ہوا نہ تو یہ ڈنڈا زمین پہ رکھ دینا جررت نہیں ہوگی وہ اس سے آگے بڑھ سکھ حضرت قبلہ علامہ مولانا محمد شفی اکار بی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کئی لوگوں نے ان کی زیارت کی ہوگی زیارت نہ بھی کی اور ان کے بیان سنے ہوں گے میں نے ان کی زیارت بھی کی ہے ان کا بیان بھی سنے ہیں ان سے ملاقات بھی کی ہے وہ اکیلے ہی سفر کرتے تھے حالانکہ ان پر ایک دفعہ قاتل آنا حملہ بھی ہوا تھا اس کے بعد وہ اکیلے ہی سفر کرتے تھے گجرات ایک دفعہ تشریف لائے تو مزبان دوستوں نے کہا آپ کراچی سے ٹرین پہ اکیلے آئے ہیں کسی کو ساتھ نہیں لے کہا جبکہ کچھ عرصہ پہلے آپ پر قاتلانہ حملہ بھی ہو چکا ہے گردن پہ چھوڑیوں کے بار بھی لگے تھے اللہ نے بچا لی ہے تو آپ کسی کو ساتھ رکھا کریں جب سوال کیا گیا تو مولانا محمد شبیقاڑی صاحب رونے لگے رکت تاری ہو گئی مزبانوں نے پوچھا کہ ہم نے سوال تو صرف اتنا ہی کیا ہے کہ آپ کیوں نہیں اپنے ساتھ بندہ رکھتے کہلے ہی سفر کر کے آگئے ہیں آپ رونے کیوں لگ گئے ہیں تھوڑی دیر بعد جب آپ کی طبیعت بحال ہوئی حفاقہ ہوا آنسو تھمے تو آپ نے فرمایا اس قاتلانہ حملے کے بعد میں نے دو بندے اپنے ساتھ رکھے تھے وہ سفر میں میرے ساتھ جاتے تھے ایک رات خواب میں رسول اللہ کی زیارت ہوئی اور حضور نے فرمایا محمد شفیق وہ ایک آزمائش تھی جو گزر گئی تو اس میں کامیاب ہو گیا اس آزمائش میں آئندہ بندہ ساتھ رکھنے کی ضرورت نہیں میری نگاہ تیری طرف ہے اب وصال تھا کوئی تیرے اوپر قاتلانہ حملہ نہیں کرے گا وہ فرماتے ہیں اب مجھے میں کیوں کسی کو ساتھ رکھوں جب حضور نے یہ فرما دیا ہے کہ میری نگاہ تیری طرف ہے میں گدرے گئی ٹر جاما سرکار جب ان کے وصال کا وقت آیا نا کراچی اسپتال میں تھے لیٹے ہوئے تھے بستر پہ تو اٹھ کے بیٹھ گئے ایک طرف دیکھنا شروع کر دیا اور ہنس رہے ہیں مسکر آ رہے ہیں مسکر آئے ہیں اٹھ کے بیٹھے ہیں مسکر آئے ہیں ایک طرف دیکھ رہے ہیں اور سرانے پہ گر گئے ہیں روح پرواز کر گئے ہیں یہ کس کی زیارت ہو رہی تھی کہ مسکر آ رہے ہیں روح آج واپس جا رہی ہے جدائی نے تڑپ پیدا کی تھی تڑپ نے شوق وصال پیدا کیا تھا آج وہ مقام آ گیا فدخلی فی عبادی ودخلی جدہ تھی مولانا محمد شفیق کاروی رحمت اللہ تعالیٰ لے کے وصال کے حالات پڑھ کے دیکھیں کچھ دیر پہلے تو وہ بستر پہ لیٹے ہوئے تھے اٹھ کے بیٹھ گئے ایک طرف دیکھ رہے ہیں اور مسکراتے جا رہے ہیں وہ جو ان کا مسکرانہ تھا دیکھ کس کو رہے تھے کون سی خوشی کی بات تھی جس پر وہ مسکرانہ رہے تھے اور مسکراتے ہوئے ہی لیٹے ہیں روح جسم سے پرواز کر گئے دعا کریں اللہ ایسا ہی آخری وقت ہم سب کو لسکرانہ جب اپنے اصل دیس کی طرف لوٹے اقبال کہتے ہیں نشان مرد مومن بات گویم چو مرگا یا تبسم بر لبی مرد مومن کی نشانی میں تمہیں بتاؤں جب آخری وقت آتا ہے وسال محبوب کی خوشی میں اس کے ہونٹھوں پہ مسکرانہ ہوتا ہے اس کے ہونٹھوں پہ تبسم ہوتا ہے